ویدندری میں موسم کا مجاز بھی صبح سے بدلہ ہوا ہے صبح سے ہی گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی بارش سے سرد ہوایں چل رہی ہیں لہٰذا لوگوں کی دنجریاں پربابت ہو رہی ہے وہیں بھی موسم بارش سے کسانوں کی فصلے بھی پربابت ہو رہی ہیں اور دھان کی فصلوں میں بیماری بڑھنے کی چانسز بھی بڑھ گئے ہیں موسم کے بدلتے مجاز کے چلتے لوگوں کو جہاں گرمی سے تھوڑی راہت ملی وہی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے پردیس میں ان دنوں چناؤوی موسم چل رہے ہیں چناؤوی موسم میں جہاں الگ الگ راجنیتک دل کے نیتا سبھائے کر رہے ہیں اور جنتہ کو سادنے میں جھوٹی ہے وہی اگر موسم کی بات کرے تو چھتیس گڑ کے کئی جیلوں میں موسم بیبھاگ نے ایلیٹ جاری کیا ہے کہ کئی جیلوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیج باریس ہوگی وہی اس وقت میں ہوں دھمتری جلی کے گرامیڈ شہتر میں گرامیڈ علاقے میں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھا سے ہی موسم کا مجاج بدلہ ہوئے ہیں اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں سرد ہوایے چل رہی ہیں اور ہلکی باریس بھی ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کی دنچریہ پرابہویت ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں دوبک کر بیٹھے ہیں اور گرم کپڑوں کا سہرہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے باتچیت کریں گے آج موسم کسا ہے سبھا سے موسم اتنا سوستا ہے کہ ابھی سمائے بارہ بجنے کو ہے لیکن سبھے جیسا لگ رہا ہے آج کا موسم باریس بھی ہو رہی ہے تھنڈ لگ رہے ہیں کیا کچھ ہے موسم باریس بھی ہلکی بندہ باندھی ہے اور تھنڈ بھی لگ رہا ہے جس سے گرم کپڑا یوچ کر رہے ہیں سبھی لوگ اور آگ جلا کر اپنا تھنڈی سان کر رہے ہیں آج دنچریہ کتنی پرابہویت ہوئی تھی جیسے آپ کیا کرتے ہیں اور آج کی دنچریہ کتنی پرابہویت ہوئی جی ہے میں تو راج مستری ہوں اور میرے ساتھ ساتھ آٹ دس لیوار آور چلتے ہیں ان لوگ گھر میں دوبک کر بیٹھے ہیں کیا کریں اگر موسم اگر صحیح رہتا ہے تو کام کاج میں جاتے موسم کے بجے سے سبھی لوگ گھر میں دوبک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ابھی کیسا ہے موسم ابھی تو اتنا ٹھنڈ ہے اور کہنا چیئے ہلکی باریس ہے ابھی موسم جو ہے گھرہ گھنا کورا چھایا ہوا ہے ابھی موسم تو بلکل نشیط طور پر یہ ستھانے گامیڑ تھے انہوں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں موسم کا میجاج بدلہ ہے ابھی دوپہر کا وقت ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے صوبہ کا وقت ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ان سے بات کیا تو بتایا کہ موسم کا جیسے ان کی جو دنچریہ پرابہویت ہوئی اور یہ لوگ کمانے کھانے والے لوگ ہیں تو آج اپنے کام میں نہیں گیا ہے موسم کو جیسے ان کی جو دنچریہ ہے وہ پرابہویت ہوئی وہیں اگر موسم کو جیسے فسلوں کی بات کروں تو دھان کی جو بالیاں ہیں وہ نکل چکی ہے اور ایسے موسم میں آسنکہ رہتا ہے بے موسم باری سے کہیں نہ کہیں جو دھان کی فسل میں بیماری لگنے کی چانسز بر تھانے جو گرامین ہیں جو کسان ان سے بھی ہم بات کیے تو انہوں نے بتایا کہ موسم کے مجاج بدلنے کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جو دھان کی فسل ہے وہ لگ بھگ تیار ہونے کی استھیتی میں ہے بالیاں نکل چکی ہے اور ایسے موسم کے چلتے دھان کی فسلوں میں بیماریہ بڑھنے کی آسنکہ بڑھ جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمروز سے چاہوں گا جیسے پیچھے یہ دھان کی بالیاں پورا نکل چکی ہے اور آج کہیں نہ کہیں موسم کا مجاج ہے وہ صبح سے بدلہ ہے لوگوں کی حالنگ کی گرمی سے یہ تھوڑی راہت ضرور ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تھن بڑھا ہے جس کے وجہ سے لوگ گرم کپلوں کا سارا لے رہے ہیں اور اپنے گھر میں ہی دوبک کر بیٹھے ہوئے ہیں میں جتے اندر ساہو سوراج اسپریس کے لیے ڈھم تری